السلام علیکم علیکم السلام دا موچنن کم دے تراغلیوکا نا دا زمو یو کامی یادگار دے پانوم دا دمخان درخانہ مشور دے دمخان سے بدلتا ناستو اور ابا پیغا گولو دلدے لکی خلق برات للاو غصر و مشغولی دلد بیا پا دیکی داغ اشک و محبت یو داستان شروع شو چی داغی نوم درخانہ درخانہ. دا زمو mistress دازل سلیتد مسئل مل خاندين بیا پیغا کولو خلق AND میں نے گورنمنٹ کو سخف ش؟ iek جنگا یہAm عل investigate اور گورنمنٹ کو مذہüll کی طرف کا اس دکھ سایئے کشان بούس کے اندار دراد تقالبVIDļا тотometer اس کی تظلkam ل آپ کو کہ کو شاکش درگا من کافت شاخد اگر کافی کافٹ باباددار و برو بتا �ادش رکو رکو ساد Senhor مقدوب RAMر آدی 그�QU Campus پر لوگا رک substitute سب خان شربان، دم خان درخان، موسا خان گل مکا، فرحاد شیرین دا مخامخ داگدی که نا کومی حیروگان دی حکومت لپکار دی ما مخمو یو بیان ویمچی یار دلتا سا پیکنک پوینٹ جوڑ که یاداسی وفیسیلیٹیز دی اوام تا جوڑ که اوام پکار دی چاگا توریزم لدل ترازی او درخول زیر خوش لگا دلتا دا غوشی کا نا دا حکومت تا طرف نا دا سر پرستیوشی دا ناس تے پاس تے زیوی یا یا اوکھل بچو سارے باتیں پوشتوں میں کی ہے نا ہمیں تو پوشتوں کے سمجھ نہیں آریتا آپ اردو میں بھی بتائیں نا یہ کس جگہ پر ہم آئے ہیں یہ پیکنک پوینٹ ہے اور یہ ہمارے تاریخی مقام ہے ادم خان درخانہ اس کا نام ہے یہ پوشتوں فلموں میں آپ نے دیکھا ہوگا ایسف خان شیربانو ادم خان درخانہ اس جگہ پر رباب بجاتا تھا اس کا بہت سوریلی آواس تھی اس زبانے کی رباب کیوں اس وقت میں ایک خاص ایٹم تھا نا یہ اور انسٹومنٹ نہیں تھے اتنے زیادہ تو پھر اس کی ایک عشقیت داستان یہاں پر رکم ہوئی پھر وہ دونوں یہاں سے چلے گئے اور میرے خیال میں شیدو اور کوڑا خاتک میں اس کے قبرستان ہے زڑا مینہ اس کو کہتے ہیں زڑا مینہ میں کبر ہے زڑا مینہ میں اس کا اجتماعی کبر ہے اجتماعی کبر ہے چاہیے کہ وہ اس پورٹ کو پروموٹ کرے پروموٹ کرے تورزم ڈپارٹمنٹ کو چاہیے کہ وہ اس کو پروموٹ کرے یہاں پر کچھ فیسیلٹیز کرے پنجاب میں ہیر رانجاب کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں ہیر رانجاب کے کردار ہے یا سسی پنو ہے یا سونی مہیوال ہیں یا مرزا صاحبہ ہیں ہمارے پشتوں میں بھی یہ لوک داستان ہیں آدم خانم ہیرو کا نام ہے اور درخانی فیمیل کا نام ہے اس کے محبوبہ کا نام ہے تو اس پہاڑ پر آپ جس طرح فرما رہے ہیں کہ وہ گھٹار بچاتے تھے اور اپنے اشک کے پروان چڑھاتے تھے اور یہاں پہ اپنے اشک کے پروان چڑھاتے تھے تو ابھی یہاں پہ تو کوئی کام ہوا نہیں ہے ٹواریزن ڈپائرمنٹ نے یا ہمارے جو دیگر بلتی آتی ڈپائرمنٹ نے کچھ بھی نہیں ہوا ہے صحیح آپ ہمیں یہ باقی علاقہ بھی دیکھا رہے ہیں سا سا چلتے ہیں صرف یہاں ملکن ڈبی ٹولنہ کی طرف سے ایک تختی لگا ہے بس صرف یہ ایک تختی لگا ہے گولہ کتاز و سوکدہ سیل شوکیان یہی اگر کوئی سیر کے شوکین اور ٹورزم پر جانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کی ہر طرح کی خدمت کر سکتے ہیں ہم آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں ہمارا پورا گروپ ہے احمداد خان ہے احمد علی خان میرا نام ہے احمد علی خان ہے مصری خان ہے ہمارا پورا گروپ ہے اگر کوئی آتا ہے تو اس جگہ کو دیکھنے کے لئے تو ہمارے ساتھ رابطہ قائم کریں یہ بڑا دکھتا ہے جس طرح پرستان میں ہم آئے ہیں یہ بڑی خوبصورت جگہ ہے لیکن اب یہ سردی کا موسم ہے تو یہ پہاڑ ذرا خوشک ہے یہ موسم بہار میں بڑا دلچسپ مقام ہوتا ہے یہ بہت دلچسپ مقام ہوتا ہے موسم بہار میں لگتا ہے جس طرح ہم آئے کافرستان میں آئے ہیں یا ہم آئے پریستان میں کئی آئے ہیں کافی ملپ کے زبردست سندری بھی ہے خوشک موسم ہے لیکن پھر بھی بڑی اس کے خوبصورتی بہت زیادہ ہے صحیح موسم 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 دسمبر کا مہینہ ہے آج کونسی تاریخ ہے 29 دسمبر اگر آٹھائیسا آٹھائیسا دسمبر ہے تو پانی کی مقدار زرہ کم ہے یہ گرمی میں بہت زیادہ ہو جاتا ہے یہ خوبصورت ساچشم ہے یہ پہاڑوں سے آکے پہاڑوں سے نکلتا ہے یہ بہت تبدلس جگہ بہت خوبصورت جگہ ہے خاص کر موسم بہار میں یہ بہت خوبصورت ہوتا ہے دوستو کیسا لگا آپ کو امید ہے پسند آیا ہوگا بس بیوٹی جو ہے نیچر کی بیوٹی ہے اس کو ایکسپلور کرنا ہے اور اس کے لیے زوک والے آدمی چاہیے آپ کے ٹیم ممبر اچھے ہو ان کو زوک ہو ان کو گومنے پننے کا شوق ہو تاریخ کو ایکسپلور کرنے کا شوق ہو تو یہ بیوٹی دیکھنے والی ہے یہ یہاں پہ لوگ فیملی سمیت بھی آتے ہیں لیکن یہاں پہ کوئی کام نہیں ہوا یہاں پہ نہ ٹوریزم ڈپائمنٹ کی طرف سے کوئی کام ہوا ہے نہ ارکیلوجی ڈپائمنٹ کی طرف سے کام ہوا ہے نہ کسی اور مقیمی کی طرف سے کوئی کام ہوا ہے بس لوگ اپنی مدد آپ کے تحت یہاں آتے ہیں اور یہاں پہ انجائے کرتے ہیں جاڑے کا موسم ہے جاڑے کا موسم سردی کا موسم ہے یہاں پہ آپ شاہ رہے ہیں لیکن آج کل جو گئے موسم ٹرڈ ہے جا اسلام علیکم دوستو یہ بڑی دلکشہ اور دلچسپ جگہ ہے دلچسپ جگہ ہے یہاں مشہور لوگ داستان آدم خان درخانی پروان چڑھا ہے آپ نے اس کے متعلق پڑا ہوگا اس کا ذکر مشہور پشتو شاعر خوشال خان خٹک کے شاعری میں بھی ہوا ہے اور انہوں نے یہ قصہ دریافت کر کے اپنے کتابوں میں اس کا بڑے شد و مت سے ذکر کیا ہے اور یہ مشہور عشقیہ داستان ہے یہاں جو ہمارے دوستوں نے آپ کو جگہ دکھائی آدم خان آتے تھے اور رباب بجاتے تھے بڑی سوریلی رباب بجاتے تھے اور اس کی اس رباب بجانے پر درخانی جو ہے نا وہ اس کے عشق میں مبتلا ہوئی اس کے عشق میں مبتلا اور گرفتار ہوئی اور پھر دونوں کا عشق پروان چڑھا اور واقعی یہ بہت دلچسپ اور سوریلی جگہ سندر جگہ ہے اس کی اجتماعی قبر زڑا میں آنو شر میں ہے اور بڑی افسانوی اور رومانٹک جگہ ہے واقعی ہم کو تو یہ جگہ بہت پسند آئی اور ان دونوں عاشقوں کا قبر نوشیرہ کے قریب زلہ نوشیرہ میں نوشیرہ سیٹی سے زرہ فاصلے پر دریا قابل کے کنارے پر ایک گاؤں واقع ہے جس کا نام زڑا میانا ہے اس گاؤں میں ان دونوں کا مشترکہ قبر ہے اور وہاں یہ دونوں مدفون ہیں